نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ستی بیو نیود اور آپ کے ساتھ میں ہوں نرمالا راو اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان سے جہاں پاکستان جو بالا کو ریل شرائک کے بعد سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہاں جائش محمد کا کوئی آتم کی کیمپ تھا ہی نہیں مگر اب اس کی پول پوری طرف کھل چکی ہے اور اس کی پول کھلی ہے وہی کے ناغرک یہ کوئی عام ناغرک نہیں ہے یہ ہے پاکستانی سینہ کا ایک حصہ ایک سانک جو کیسے مانے میں پاکستانی سینہ کا حصہ رہ چکا تھا اس نے تدکتی روپ سے آتمتیا کر لی ہے اور آتمتیا کرنے سے پہلے اس نے ایک فیس بک ویڈیو لائیو کیا ہے جس کے اندر اس نے پاکستان کے ساری پول پٹی کھول کے رکھتی ہے شاید یہ میرا آخری ویڈیو ایغام ہو آپ سے آخری بات ہو بکاز اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ لیا ہے سوسائٹ کرنے کا خودکشی کرنے کا اور خودکشی اس لیے نہیں کہ میں ڈر گیا ہوں بلکہ اس لیے کہ میں تھک گیا ہوں میری آنکھوں میں آپ کو ڈر نظر نہیں آئے گا خوف نظر نہیں آئے گا تھکاوٹ نظر آئے گا بہت ہو گیا آدھی زندگی گزر گئی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ سب کچھ سہتے ہوئے اب مزید نہیں ہوگی اب میرے پاس دو آپشن تھے کہ یا تو میں ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤں یا پھر ان ظالموں کے ہاتھوں چڑھ کر اپنی جان کو عذیت میں لگوں لیکن میں نے تیسرا آپشن چوز کیا کہ میں اپنے ہاتھوں ہی اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوں میرا نام رانا جاوید ہے میں ڈسٹک بھکر کے شہر جنڈا والا کا رہا ہے میں ایک جمہوریت پسند انسان ہوں میں تھوڑا سا پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتا ہوں وہ بھی نواز شریف کے اس آڈیالوجی کو کہ ووٹ کو عزت دو جمہوریت کی آڈیالوجی کو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہو ڈکٹیٹرشپ ختم ہو جنرلز جو پولٹیکل سسٹم کو پورا ہائی جیک کی ہوئے ہیں یہ نظام ختم ہونا چاہیے اور جنرلز جو ہمارے ملک کے اندر ٹیلورزم ایکسٹرمزم اور یہ فرقواریت اور ملائیت تیوکریسی ان سب چیزوں کو جو انہوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے یہ سارے سسٹم ختم ہونے چاہیے میں ہمیشہ سے اس بات پہ بلیو کرتا آیا ہوں کہ جب سیاستدانوں کا احتصاب ہوتا ہے تو جنرلز کا بھی احتصاب ہونا چاہیے جب سیاستدان عدالت کے سامنے جواب دے ہیں تو جنرلز کو بھی عدالت کے سامنے جواب دے ہونا چاہیے اور میرے اپنے نظریات کی بات رہی تو میں ایک سیکلرزم کو پسند کرنے والا انسان میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جہالت ختم ہو اگنورنس ختم ہو میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے بچوں کو سائنس کی تعلیم دیں لوجک کی تعلیم دیں اکل و شعور کے استعمال کی تعلیم دیں جہالت کی ملائیت کی اور توہم پرستی کی تعلیم نہ دیں اور یہی ہمارا قرآن کہتا ہے قرآن میں سات سو سے زائد بار یہ حکم ہوا ہے کہ اکل کو استعمال کرو شعور کو استعمال کرو تدبر کرو غور و فکر کرو جو ملاؤں نے آج ہمارے اوپر توہم پرستی کو نافذ کر دیا میں اس کے سخت لگا ہوں اور فیس بک پر انہی چیزوں کی حمایت کرنے کی وجہ سے جمہوریت کے حق میں پوسٹیں کرنے کی وجہ سے میرے خلاف ایف ای آر کا ٹی وی ملٹری انٹیلیجنس اور پولیس والوں نے پچھلے دنوں میرے گھر پہ چھاپا مارا اور انہوں نے بغیر کسی ورنٹ کے بغیر کسی مطلب قانون کے دائرے سے باہر جاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی اور وہ گھر کے اندر داخل ہوئے میں تو ان کے سامنے نہیں چڑھا میرے چھوٹے بھائی کو گرفتار کر کے لے گئے جو کہ خود ای ای ان سی میں ہے آرمی میڈیکل کورن میں ہے بے پردگی کی گھر کے اندر داخل ہوئے تشدد کیا ان کا بیڈ لک کہ میں ان کے ہاتھوں سے بچ نکلا کیا کروگے تم مطلب سب کو خاموش کرا دوگے زبانیں کٹ لوگے کون کہتا ہے میں آرمی کے میں آرمی کے خلاف نہیں ہوں میں خود آرمی میں رہ چکا ہوں ایم ایکس آرمی پرسن میں پانچ سال آرمی کی جاب کر چکا ہوں میرے تمام کلیر وہ جو سٹاف ہے جو کلیگزن سے پوچھیں کہ میں کیسا آرمی پرسن تھا اس کو ریزائن کیا وہ میرا اپنا ایک چوائز تھا میں گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتا تھا میں اپنے والدین سے اپنے بہن بائیوں سے دور نہیں رہ سکتا تھا میں ریزائن کر کے گھر پہ آیا میں آرمی کے خلاف نہیں ہوں میں آرمی سولجرز کے خلاف کبھی بات نہیں کرتا ای لف پاک آرمی یہی تو ہمارا ڈیفینس ہے کون ہے پاک آرمی ہم ہی تو ہیں پاک آرمی ہمارے ہی بہن بائی ہمارے ہی انکل وغیرہ سب آرمی میں ورکاوٹ کر رہے ہیں میں ان دو تین جنرلز کے خلاف ہوں جنہوں نے اس پوری پاک آرمی کو پورے پولٹیکل سسٹم کو ہائی جیک کیا پورے ملک کے نظام کو مفلوج کر رکھا ہے خدارہ بس کرو اس قوم کے بچوں کے ساتھ مزید سلمت کرو کتنوں کو خاموش کرالو کتنے رانہ جاگید کی زبانیں کٹ لوگے کب تک ایسا کرو پاؤ گے تم لوگے اور میں یہ بات انہوں نے ایف آرمی میں لکھا کہی جی پاک آرمی کے خلاف جو ہے نا عوام کو بھڑکا رہا ہے دوسرا مذہب کے خلاف میں مذہب کے خلاف نہیں ہوں میں اسلام کے بھی خلاف نہیں ہوں میں کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہوں ہر بندے کی اپنی چوہے سے جو مرضی کرے میں خلاف ہوں جہالت کے اس شخص کا نام ہے رانہ جاوید رانہ جاوید جو پاکستان کی سینہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اس نے تدکتی طروب سے پچھلے دنوں میں آدمتیا کر لی ہے جاوید رانہ نے آدمتیا کرنے سے پہلے فیس بک پر لائف ویڈیو اپلوڈ کیا اور اس ویڈیو میں اس نے یہ بتایا کہ کیسے پاکستان کی آرمی یوں آؤ کے دماغ میں زہاد بھرتی ہے اور انہیں زہاد کے لیے اکساتی ہے اور کیسے پاکستان آرمی بھارت سمیت پوری دنیا بھر میں یہ آتنکوات فیلاتی ہے یہ ویڈیو اپنے آپ میں ایک بہت بکتہ ثبوت ہے کہ کس قدر پاکستان کی پوری حکومت آرمی کی ہاتھوں کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہے اور وہاں کا ہر پردھان منتری چاہے کتنی بھی لفاظی کر لے کتنی بھی بڑی بڑی باتیں کر لے کہ ہم نئے پاکستان میں ہیں یہ پاکستان پہلے والا پاکستان نہیں ہے نیا پاکستان ہے مگر یہ ایک جھوٹی دلیل ماتر ہے پاکستان آج بھی وہی ہے جو آزادی کے بعد سے ہندوستان کو نسطنہ بودھ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ ایسی ارکتیں کرتا رہتا ہے کشمیر کو ہتھیانے کے منصوبے بناتا رہتا ہے اور یہ چیزیں ثابت کرتے ہیں کہ آج بھی پاکستان وہاں کی آرمی گہاتوں کی ماتر کٹ پتلی ہے اس پورے ویڈیو میں رانا جاوید نے پاکستان کی جنتہ کی بدحالی کی بات کی ہے اس ویڈیو میں رانا جاوید نے سیانکوں کی مجبوری بیان کی ہے اس ویڈیو میں اس نے بتایا کہ بھارت میں پاکستان سے آنے والے آتنکواتی اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان ہی سیانک ہوتا ہے یہ ویڈیو پاکستان کے چہرے پر چڑھا پور نکاب وہ پوری طرح کھرچ کھرچ کر اتار چکا ہے اور اس کا بدلومہ چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو پندرہ سال کا بچہ جو پارلے جی میں بارہ گھنٹے میند کرتا ہے جب یہ خبر بازار میں آتی ہے تو ہم سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کوہرام مچ جاتا ہے ہم ان بچوں کی محسومیت کی بات کرتے ہیں ان کے سنے لے بھویشے کی چنتہ کرتے ہیں پر پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں لوگ تندرہ ہے جمہوریت ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں بچوں کی جو درگتی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی بولنے والا نہیں ہے سینا کسی بھی بچے کو گھر سے اٹھا کر لے جائے تو اس کا ویروت کوئی نہیں کر پاتا ان بچوں کو لے جا کر ان کے دماغ میں زہاد کا جہر بھرا جاتا ہے اور انہوں نے مانو بم بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے جیہاں یہ سچ ہے کیسے ماتر تیرہ سال کے بچے کو زبردستی سینہ کے ساتھ لے جائے جاتا ہے اور اسے زہادی بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے یہ اس ویڈیو میں رانہ نے روتے روتے ساری بات بیان کی ہے ویڈیو میں جاوید کہتا ہے کہ جائش محمد کے ایک آپریٹیو نے اس کے سکول میں آ کر باشن دیا تھا جس میں اس نے بتایا کہ بھارت والے کشمیر میں مسلم مہلاؤں کے ساتھ بلاتکار کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے ماتر تیرہ سال کا تھا اور اسے ان کے گھر والے کی مرضی کی بغیر بالا کوٹ لے جائے گیا جہاں اس نے پاکستانی سینکوں کو ٹریننگ پر نظر رکھتے ہوئے دیکھا تھا کہ ٹریننگ باقاہ دا ہو رہی ہے یا نہیں جاوید یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستانی سینکوں کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ یہ کیمپ سینہ ہی چلا رہی تھی اور ٹریننگ کے بعد چرم پنتیوں کو سیما پار بھی بھیجا جاتا تھا ویڈیو میں جاوید کہتا ہے کہ اس کے بعد اس نے اور اس کے کچھ انیت سہ پاٹھیوں نے زہاد کرنے کا فیصلہ کیا یعنی کہ اس وقت تک پاکستانی سینہ ان ماسوم بچوں کے دماغ میں زہر بھر چکی تھی رانہ نے اس ویڈیو میں اس بالا کوٹ کا ذکر کیا ہے جہاں 26 فروری کو انڈین ایر فورس نے سٹرائک کی تھی رانہ نے بتایا کہ بالا کوٹ میں جیش ٹریننگ سینٹر ہوا کرتا تھا اور یہاں پر ہر پر سینہ کی تیناتی رہتی تھی رانہ نے اپنے ویڈیو میں بتایا کہ اسی ٹریننگ کیمپ سے آتنکیوں کو بھارت اور ویدیش میں دوسری جگہوں بھی بھی بھیجا جاتا تھا رانہ جاوید نے اپنے پیدا کے کہنے پر خود کو مکھیدارہ میں لانے کا پریاست کیا مگر رانہ کے انوصار سینہ نے اسے اتنا پرطاڑت کر دیا کہ وہ آدمت یا کرنے کے لئے مجبور ہو گیا وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں میری آنکھوں میں ڈر نظر نہیں آتا ہوگا آپ کو مگر اب میں تھک چکا ہوں لڑتے لڑتے تھک چکا ہوں اور اب مجھ میں ہمت باقی نہیں رہی ہے اس نے مرنے سے پہلے پاک سینہ پر اسے پریشان کرنے کا آروپ لگایا ہے اس کا کہنا کہ پاکستان کی آرمی اسلام کے نام پر بچوں کے دماغ میں زہر فیلا رہی ہے اس کے ساتھ ہی اس نے دنیا کے کئی دیشوں سے یہ اپیل بھی کیا کہ انتر راشتر برادری پاکستان میں لوگ تندر کی بہالی کی کوشش کرے کیونکہ آج کی تاریخ میں وہاں کسی بھی پرکار کا لوگ تندر یا جمہوریت نہیں رہی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا ویروض سنہ سے نہیں ہے لیکن لیکن وہ کچھ چنندہ زنرلوں کے خلاف ہے جس نے پاکستان کے راجناتی تندر کو پوری طرح جکڑ کے رکھا ہوا ہے اس ویڈیو سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کس بدحالی میں جی رہا ہے پاکستان کس طرح آرمی کے شکنجے میں کسا ہوا ہے اور کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کا دماغ زہر سے بھر دیا جاتا ہے اور انہیں مانوی سمیتناوں سے دور کر کے انہیں مانو بم کے روپ میں پریبارتت کر دیا جاتا ہے صرف زہاد کے نام پر دوسریوں نے کہ پاکستان کے بھکر زلے کے جھنڈے والان کشیطر میں ستھانی پولیس نے ایک شخص کے خلاف فیس بک پر ایش نمدہ اور سینہ کا ویروت کرنے کے ماملے میں ایک ایف آئی آر درس کر دی آپ کو بتا دائیں کہ یہ شخص رانا جابید ہی ہے جھنڈے والان پولیس ٹیشن کے ایس اچو آسیف خان نے بتایا کہ یہ شخص قانون ویوستہ کو بنائے رکھنے کے لئے ذمہ دار سازستہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے آتمتیا نہیں کی ہے اس بات کے کوئی شاک سے موجود نہیں ہے کہ اس وقت نے آتمتیا کی ہے مگر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس بات کے بھی کوئی سبوت نہیں ہے کہ وہ ویکتی آج اس دنیا میں موجود ہے آسیف خان کہتا ہے کہ جابید بھاگ چکا ہے اور اپنے ویڈیو کی مدد سے پولیس کو برہمے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ گرفتاری سے بچ سکے مگر پاکستان کی پولیس رانا جاوید کو گرفتار کرنے میں یا برامت کرنے میں پوری طرح سے ناکام ثابت ہو چکی ہے یعنی کہ آج کے تاریخ میں رانا جاوید گائب ہے یدھی اس نے آتمتیا کی ہے تب بھی یدھی وہ گائب ہے تب بھی مگر انتطور گتوہ اس کار سار یا نشکرش یہ نکلتا ہے کہ پاکستانی آرمی پرایوجت آتنکوادیوں کو ہندوستان بھیجتی ہے ہندوستان کے علاوہ دوسرے دیشوں میں بھی بھیجتی ہے اب یہ بات کی پکتہ سبوت ہمیں مل چکے ہیں پاکستان چاہے جو بھی دعوے کرے جو بھی وادے کرے پرشاسن چاہے جو بھی یہ لے والے دے پولیس چاہے جو بھی کر دے مگر اصلیت اب جنتہ کے سامنے آ چکی ہے پورے ملک کے سامنے آ چکی ہے کھوڑ کو دراصل کتنا بھی ڈھکا جائے مگر اس کی درگند سب بیان کر دیتی ہے اور سمائے آنے پر گھاو فوٹ کر اپنے آنے کے سامنے لے آتے ہیں چین کے پلے اپنا سب کچھ بیچ کر کھا جانے والا پاکستان اب دردر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے مجبور ہے پاکستان بل بلا رہا ہے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے مگر دنیا اس پر یقین نہیں کر رہی ہے دنیا اس پر تھوک رہی ہے خود اس کے دیش میں دھماکے ہو رہے ہیں خود اس کے لوگ باغی ہو رہے ہیں دراصل پاکستان نہیں جانتا کہ یہ تو ماتر شروعات ہے جس جال کو اس نے ہندوستان کے لیے بچھایا تھا اس میں وہ خود ہی لپٹتا اور رولستا جا رہا ہے اور رانا چاوید جیسے نجانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ویڈیو کے ذریعے اس کے تابوت میں کیل پر کیل ٹھوکتے جا رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب پاکستان سب کے سامنے گھڑنے ٹیک کر گھڑ گھڑا رہا ہوگا اور اس کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی ملک کھڑا نہیں ہوگا فیلال اس قبر بھی تاہی دیش دونے کے دازلین قبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ستیمیو نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ